ایران کے اسرائیل پر مزائل حملوں کے بعد عالمی ممالک اور اقوام متحرہ کی جانب سے رد عمل کا بھی اظہار کیا گیا ہے آپ کو واضح کرتے چلیں کہ آپ سے کچھ دیر قبل پینڈاگون کے ترجمان کی جانب سے پریس کانفرنس بھی کی گئی ہے اسرائیل نے بھی ایرانی حملوں پر رد عمل کے لیے خبردار کیا ہے اقوام متحضہ کی سیکیٹری جنرل انٹونیو گوٹرس نے مشرق وسطہ کی صورتحال پر اظہار تشویش کیا کہا کہ کشیدہ صورتحال کو روکنا ہوگا جنگ بندی ضرورت ہے پازدالہ نے انقلاب نے کہا ہے کہ ایرانی مزائل حملے سیہونی ریاست کی جانب سے متعدد شخصیات کے قتل کا رد عمل ہے سیہونی ریاست کی جانب سے باز نہ آنے پر ایران کے حملے مزید شدت سے جاری رہیں گے وائٹ ہاؤز میں امریکی صدر جو وائڈن کی صدارت میں اہم جلاس ہوا جس میں ایران کے اسرائیل پر حملے کے نتیجے کی صورت میں امریکی تیاریوں پر غور کیا گیا ترجمان اسرائیلی فوج نے کہا کہ ایران کے اسرائیل پر مزائل حملے کے نتائج ہوں گے اور اسرائیلی شہریوں کا تحفظ کریں گے اسرائیلی فوج کی جانب سے کہا گیا کہ اسرائیل کے پاس رد عمل دینے کا منصوبہ ہے جس پر عمل ہوگا